چودہ اکتوبر تک اب لوگوں کے پاس ٹائم ہے اپنی انکم ٹیکس اور ریل سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو فائل کرنے کے لیے جو سیلز ٹیکس کی معاملہ آتے ہیں وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے آگے کر دیئے تھرٹی فرز تک تو سر یہ اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ڈسپائٹ ایوریتنگ یہ سب کچھ ہوا آیا رات کو ایف بی آر کے کسی ایک نمائندے کو اس چیز سے تب چڑھی اور غصہ چڑھا انہوں نے ٹویٹ دے ماری کہ ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے لیکن پتا چلا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ چودہ طریقہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو لوگوں کے پاس ٹائم ہے آپ فائل کر دیں مسئلہ سر یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایکسٹینشنز جتنی مرضی دیتے رہیں لوگوں نے ایک میکنزم بنا لیا ہے کہ اگر ان کو نا فائل کرنے میں مزا آ رہا ہے تو وہ کہنے کے کوئی ایسی سی موٹیویشن ہے نہیں صرف موٹیویشن یہ ہے کہ یہاں پہ اب کہا جا رہا ہے کہ ہم چیزیں بند کرنا شروع کرنے ہیں کہ جب تک ان کی بندش نہیں ہوگی تب تک ہم نے باز تھوڑی دان ہے اور سر لاسٹی یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ اب اس چیز سے چاہ کیا رہی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنے سارے لوگ کو آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں گے ایک کے پی آئی فلویل کرنے کے لیے اور ایک کیک کٹنے کے لیے تو اس کا ریالیسٹک فرق تو کسی طرح سے نہیں آپ کو آنے لگا ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کو انویسٹیگیٹ کر کے ان کا سارے معاملات سیدھے کر دیئے ہیں اور اس سے اس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے کہ ٹیکسیبل انکم ہماری بڑھ گئی ہے اور وہ بددریج بڑھتی جائے گی ہماری آپ کیونکہ ہم نے سسٹم اتنا اچھا کر لیے یہ بہت اچھی بات ہے آپ یہ بھی بتائیں کہ میں لوگوں کو پریویو دے دیتا ہوں کہ جب آپ نے فائل کرنے کی کوشش کی تھرٹیت کے آس پاس تو ان کا سسٹم ڈاؤن تھا بلکل دیکھیں صرف آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس کو نہیں کرنے کا شوق یہاں جو نہیں کرنا چاہتا دیکھیں اس کی تو بات ہی نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں لیکن جو شخص دینا چاہتا ہے انہوں نے اس دفعہ اتنا ڈرائیا میں نے فیصلے کیا کہ میں اپنے والدہین کو بھی فائلر بنا دیتا ہوں حالانکہ ان کی کوئی انکم نہیں ہے تو یہ پھر بات ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جی تمہیں لاسٹ مومنٹ پر کیوں یاد آیا بھئی آپ نے ڈیٹ دی وی ہے اس کا مطلب اس ڈیٹ تک چلنا چاہیے خیر لاسٹ مومنٹ نہیں تھا میں پچیس تاریخ سے ٹرائے کر رہا ہوں میں نے آورز اپون آورز اس پر لگائے ایک فائل ہونا تو ابھی دور کی بات ہے ایک اکاؤنٹ تھا جو بن گیا دوسرا اکاؤنٹ ہی نہیں بنا سو ہوتا کیا تھا کہ آپ اپنا ڈالتے تھے شروع میں آپ نے کچھ اندراج کرنا ہوتا ہے جس کے بعد ایک یوزر نیم پاسورٹ جنریٹ ہوتا ہے جو آپ کے موبائل پہ اور ایمیل پہ آتا ہے وہ آپ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے سو جب آپ وہ پاسورٹ یوزر نیم اور پاسورٹ ڈالتے ہو تو لکھا وہ آ جاتا ہے کہ جی اکاؤنٹ انویلڈ ہے اور جب آپ اپنی اندراج ڈالتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو آلیڈی بان چکا ہے اس میں ملٹیپل نمبر چینج کر کے دیکھیں ملٹیپل ایمیل ایڈریس چینج کر کے دیکھیں آپ لیپ ٹاپ سے کر رہے تھے لیپ ٹاپ سے تھا آپ نے میرے ساتھ کی کیا اور آپ مجھے بدلے میں اس کے کیا دھو گے تو آپ جب اس طرح ڈسکریج کرو گے سیریس لوگوں کو تو پھر آپ یہ کمپلین نہیں کر سکتے کہ جی لوگ فائلر نہیں بنتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے